جہنے پر نمسکار دوستو میں ویراد چودری اسکر وقت کرتا ہوں آپ کے اپنے ایڈوب چینل کمانڈ ہو کھیڑ میں پر دوستو آج کا یہ ویڈیو ایج پر اسے لیے بہت سارے بچوں کے لگاتار کمنٹس آ رہے ہیں کہ سر ایسی سی زیڈی کی جو کٹوپ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی ہی جائے گی اس کے پیچھے ریزن کیا یا ہمارے اتنے کم نمبر ہے ہم فیجکل کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا جو آنکڑے ہمارے آ رہے ہیں ان میں کتنی سچا ہی ہے تو کٹوپ سے سمجھ دیتے یہ ویڈیو آپ کا پورے ڈاؤٹ کلیر کر دے گا کیونکہ لارلو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ سب ہی جانکار دینا والا ہوں کہ کس پرکار سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ ایسی سی زیڈی کی جو کٹوپ بنتی ہے بنتی کیسے ہیں جب آپ کو وہ پتہ جل جائے گا تو آپ کو اس کے آنکڑے بھی اس پیچھے ہو جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ سائے سپسٹ باتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جانکاری نورمال ہے وہ پوری ہو جائے ساتھ ایک چیزوں کو لڑ لو کہ ہماری گارنٹی بیچ کے ایڈیوشن شروع ہو گئے ہیں اگر آپ اکیڈمی میں آنا چاہتے ہیں اس نمبر پر کول کر کے نئے جو گارنٹی بیچ ہے ایک جنوری سے اسٹارٹ ہے پندر جنوری سے ایڈیوشن ایک سے پندر جنوری سے ایڈیوشن کرا سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کچھ اوشنی دستان میں سیلیکشن نہیں تو فیس نہیں 100% گارنٹی کے شات اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سائے سپسٹ کے آخر ہے آپ سب کو پتا ہے 25,271 پوشٹ کیے جس میں سب سے پہلے فیجیکل کے لئے لگ بگ 2,5 لاک سے 3 لاک کے بیچ میں بچے پاس کیے جائیں گے یعنی 10 گناہ کے آس پاس بچے پاس کیے جاتے ہیں جہاں رکھنا 10 گناہ اب آپ بولو کہ سب سے پہلے فیجیکل کے لئے پاس کیے پھر میڈیگل کے لئے کتنا پاس کریں گے میں آپ کو بتاؤں 25,271 پوشٹ ہے تو پچھے ترہ جار سے لے کر 1 لاک تک بچے سے ہوں گے جو میڈیگل دینے جائیں گے یعنی لگ بگ 3 گناہ کے آس پاس 3 گناہ یا 3 گناہ یا 4 گناہ میکشمم کتنے ہی بچے ہوں گے جو میڈیگل دینے جائیں گے اس کے بعد فائل نمیٹ میں آئیں گے 25,271 پوشٹ اب یہاں پر ایک اور چوکانے والا آگر میں آپ کو بتاؤں تو میں بتاؤں کہ 25,271 پوشٹ ہے لیکن جب فائل نمیٹ آئے گی تو سمیں آپ دیکھو گے کہ لگ بگ 23,000 پوشٹ یہیں فیلپ کی جائے گی 23,000 سے اوپر پوشٹ ہے کچھ خالی رہ جائے گی اب آپ لوگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی چھوٹی ویکنس یہ پھر بھی پوشٹ خالی جیسے میں اوڈان کے لئے بتاؤں کہ 28,271 پوشٹ کی جو ویکنس ہی ہے اس میں لگ بگ 600 دو پوشٹ خالی رہی ہیں تو مان کے چلیے جب 60,000 میں اتنی خالی رہ سکتی ہے تو اس میں 2000 پوشٹ تو خالی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں آپ لوگے یہ خالی کیوں رہ جاتی ہے میں بتاتا ہوں دیکھوں اس میں کچھ ایسی پوشٹ ہیں جیسے ایک سرویشمن ایک سرویشمن کی شیٹے ہیں یا کچھ ایسی یا ایسے تمیل لاڈو اس پرکار کے ایسے کئی ایسے راجعہ ہیں بھارتی ہے جہاں پر ایسی جی ڈی یا فورس میں جانے کا جذبہ بہت کم ہے دوسرا اس کے پیچھے ریجن ہے تو وہاں پر جو ایسی ایسی کیٹیگری یا او بی سی کیٹیگری جو ریجر و شیٹے ہوتی ہے وہ ہر بار خالی رہ جاتی ہے اس پیس لئے لڑکیوں کے لئے اور ان راجعوں میں تو لڑکوں کے لئے تو وہ کھالی اس بار بھی رہے گی ایسا طرح نہیں اس بار پھل ہو جائے گی تو یہ ہے سائس پیس ٹانگڑا جان رکھنا اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کٹو کے بارے مگر آپ میرے سے جان کر لئے میں بتاؤں پہلے ایسی جی ڈی کی کٹو کتنے بھاگ میں بنتی ہے وہ جاننا بہت ضروری آپ کے لئے تو دیکھو ایسی جی ڈی کی جو کٹو بنتی ہے میں آپ کو ایک موٹا موٹ چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ لیجئے گا پھر آپ میری بات کو اگری کریں گے کہ ہاں سر بات آپ کے صحیح ہے فیجیکل کے لئے ہمارا ہاں کھڑا سب ہی سینٹر ہم کو فیجیکل کی تیاری کرنی ہی چاہیے یہ آپ کی چیزیں کلیر ہو جائے گا ایک چیز اور بتاؤں دوں ساتھ میں آپ کو کہ جتنے بھی بچے بھی پرجنٹ ٹائم میں تیاری کر رہے ہیں میں ہمیشہ بولتا ہوں ایسا جی ڈیڈی کے بھروسے نہیں رہنا ہے ٹھیک ہے کسی کے بھروسے نہیں بیٹھنا ہے کہ منتوں کے دھاگے باندھو یا مرادوں کی پرچی وہ دے گا تب ہی جب ہوگی اس کی مرضی اسی لیے تب تک کیا کرنا ہے تیاری کرنا ہے تیاری کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بیٹا کمانڈو اکیڈیمی کا اپلی کیسن ناؤنلوڈ کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو سبھی کورسوں پر بہت بھاری چھوٹ یعنی لگ بھگ ستر پرسینٹ کی چھوٹ کے ساتھ آویلیبل ہے میتریجنگ کا کورس ماتر 2.99 سمپون آپ چاہیے سی پیو لیویل کی تیاری کریے پورا کورس کمانڈو اکیڈیمی کے اپلی کیسن پلیشٹور پر پر جائیے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے 2.99 میں آپ کو وہاں پر آویلیبل ہو جائے گا لارڈ لو اب دیکھئے اس کے بعد میں اگر آپ کو گروپ ڈ کا کرنا ہے گروپ ڈ کا آویلیبل ہے آرمی کرنا ہے وہ بھی آویلیبل ہے آرٹ پر کونش کرنا ہے وہ بھی آویلیبل ہے دل لی پولیش کا کرنا ہے وہ بھی آویلیبل ہے آپ کوئی بھی کمانڈو اکیڈمی اپلیکیشن سے لے سکنے دیکھیں کتنے بھاگ میں بنتے ہیں سب سے بہلے آساسی جیدی کی پھرشٹ میں جو میریٹ بنتی ہے سب سے راجستر پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں راجستر کے بعد میں یہ میریٹ ڈیوائیڈ ہوتی ہے جیلہ اس طرح پہ اور جیلہ میں تین کٹیگری ہوتی ہے اس میں جیسے سبی راجیو کی کیٹیگری اسی پھرکار جیلہ میں تین کٹیگری ہوتی ہے نقسل بوڈر اور جنرلیسٹ تین کٹیگری اس میں ڈیوائیڈ ہونے کے پاس جیلہ اس طرح پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ کٹیگری میں کٹیگری میں جیسے اسی اسٹی او بی سی ای ڈیو آس اور جنرل کٹیگری یہ پانچ کٹیگریوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی سب سے پہلے میریٹ کس پہ ڈیوائیڈ ہوگی راجستر پہ شیٹے ڈیوائیڈ ہوتی ہے راجستر پہ میٹ جائے گی دوسری پھر اس کے میٹ یہ نہیں الگ الگ راجی کے الگ رے میٹ جائے گی پھر الگ الگ جنوں کی میٹ الگ جاتی ہے اس کے بعد میں دیکھیں اس کے بعد میں میٹ کا الگ ہاتھ ہوتا ہے سہید آپ کو پتا نہیں ہوا اس کے بعد میں آپ کی لیٹو برت یعنی ڈیو بی دیو بی دیفیند کرے گی اس کے بعد میں آپ کا A بھاگ اور B بھاگ بھی depend کرے گا اس کے بعد میں آپ کا نام کا لیٹر بھی depend کرے گا اگر مان کے چلیے گی کوئی بچہ ایسا ہے کی ایسی category کا مان لے گا بچہ ہے اور same district سے دونوں ایک ہی district سے دونوں کو same number آ رہے ہیں تو ان میں سے دو میں سے seat ایک ہے بچے دو ہے تو کیا کیا جائے گا سب سے پہلے ان کی date of birth check کی جائے گی اگر وہ A کی category سے A کی نمبر پر فس گئے تو دونوں میں سے جس کی date of birth پرانی ہوئی کہنے والا جو عمر میں زیادہ ہوگا اس کو فس پرائیٹی دیکھیں اس کا selection کر لے جائے گا اگر مان لے ان کی age بھی بڑا بھا ہو گئی تو پھر A بھاگ اور B بھاگ پر depend کیا جائے گا کی A بھاگ اور B بھاگ میں زیادہ نمبر جس کیا رہے اگر وہ بھی ہو گیا تو پھر ان کا نام کا لیٹر جس کا پہلے ہوگا اس کو پہلے لے دیا جائے گا جس کا بعد میں ہوگا اس کے بعد میں تو یہ نہیں آپ سوچیں کہ اس کی کٹوپ کتنے بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اسی لیے جو فیسیکلی کٹوپ ہے وہ فائل میٹ سے کافی لو رہتی ہے اب جیسے میں پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سمیے صرف ایک فوکس کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے فیسیکلی تیاری کرنا چاہیے اب آپ کا یہ کیوں سنٹھاتا کہ کس نے نمبر والوں کو کرنا چاہیے تو دیکھئے آپ اپنے راجے کے جیسے میں نے بولا کہ پچھلی بار جو راجے کی آپ کی کٹوپ ہے اگر آپ کے پاس میں آویلیبل نہیں ہے تو کمانڈو کے ایڈیوی کا ٹیلیگرام گروپ ہے وہاں پر جائیے آپ کو پی ڈی اپ مل جائیے کمانڈو کے ایڈیوی کے میرٹی فائنل میریٹ آپ اسے کمپیریزن کر سکتے ہیں تو پچھلی بار کی جو فائنل میریٹ ہے تو وہ آپ کے راجے کی وہ ایک بات بتا ہوں وہ نورملائیزیشن کے بعد کہاں کڑا ہے آپ کا بھی نورملائیزیشن کہاں کڑا آنے والا ہے بہت زلد تو نورملائیزیشن کے بعد کہاں کڑا ہے تو یہ دھیان رکھئے کہ پچھلی بار کی آپ کے جو راجے کی جو میریٹ رہی ہے تو اسے کم سے کم دس سے پندرہ نمبر نیچے تک جائے گی فیزیکل کی کٹو کیونکہ اس بار میریٹ بھی پچھلی بار سے کم جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس بار مائنس مارکنگ ہے تو میریٹ بھی کم جائے گی پچھلی بار سے اور فیزیکل کا آنکرہ تو پچھلی راجے کی میریٹ سے کپی کم جائے گا تو میں بتاؤں بہت کے لگ بگ 16 ایسے راجے ہیں 16 سے 17 ایسے راجے ہیں جہاں پر تو فیزیکل کی میریٹ میں آپ کو اس پیس لوگ چے بتاتا ہوں کہ 33 یہ لے کر 44 کے بیچ میں رہنے والی ہے یعنی 33 یہ لے کر 44 کے بیچ میں اگر راجے کا نام پوچھا گئے تو جیسے کرناٹک ہو گیا تمیلاڈو ہو گیا میگالے منیپور ترشم انڈمان نکوبار پادوچری یا اپنا ادھر لے لیجے نقص لے دیا یہاں پر میریٹے بہت کم جانے والی ہے فیزیکل کی دھیان رکھیں اب جیسے راجستان ایو پی یہاں جاں میریٹ ٹوپ کرتے تو وہاں پر کیا آگڑا رہنے والا تو میں آپ کو بتاؤ وہاں پر جس لڑکے کے 60 کیا سپاس نمبر ہے اس کو کوئی شک والی بات نہیں ہے بھائی فیزیکل کے لیے تو 50 والے کو بھی شک کی بات نہیں ہے بھائی آپ کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے جس کے 50 نمبر بھی ہے اور لڑکیوں کو تو 50 نمبر بھی بہت اتنا فیزیکل تیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس بار کمپیٹیشن میں بہت ہی اچھے شہر ہیں تو ان راجیوں میں یہ آنکڑا ہے باقی راجیوں میں اتنا ہی میٹ جائے گا یہ گارنٹی ہے میریے جب آنکڑے آئیں گے آپ کے سمکش اور ایک چیز اور ہے بھی کہ نمبر بھی تو بڑھیں گے تو جب اتنے راجیوں میں اتنے جیسے ڈیوائیڈ ہوگی تو فیزیکل کی گٹو زیادہ نہیں جائے گی پر فیزیکل آپ پاس کروگے ابھی آپ اگلے پڑاؤں میں جا پاؤں گے یہ بات بھی آپ کو پتا ہے تو لڑکیوں ان راجیوں میں دھان رکھنا اس بار میٹ جو پچھلی بار کی گئی تھی بھائیل میٹ اس سے بھی لو رہنے والی ہے